اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں آپ لوگوں سے گجاری سے ہے کہ اس ویڈیو کو آپ سوچ لے کے آخر تک جرور سے دیکھ لیں اور دوستو ویڈیو کو لائک بھی جرور کر دیں لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا ہے ہمیں حوصلہ ملتا ہے پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کر کے حوصلہ جرور اب جائی کیا کریں چلیے بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ طرف پوری کے اپ ڈیٹ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلی خوار سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ وائر ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک گاڑی کے اندر تین لوگ سوار ہیں جس میں ایک ڈرائیور ہے اور ایک آدمی آگے بیٹھا ہوا ہے اور ایک لیڈیس پیچھے بیٹھی ہوئی اسے کہ آپ سامنے سکیم پر ایمیج کی مدہم سے دیکھ سکتے ہیں اور جو ڈرائیور ہے وہ گیر ملکی ہے اور اس کا ان لوگوں نے کافی زیادہ مجاگ بنایا کافی زیادہ اس کا مجاگ اڑایا اور ویڈیو کلپ بنا کر باقاعدہ مجاگ کرنے کی یا یوں کرنے کی اس کا مجاگ اڑانے کی ویڈیو کلپ باقاعدہ بنایا اور سوشل میڈیا پر ان لوگوں نے جاری کر دیا جیسے ہی ویڈیو کلپ پر جاری ہوا لوگوں نے کافی ادھا گستہ دکھایا کہ ایک پروازشی کا اس طریقے سے مجاگ بنانا اچھی بات نہیں ہے اور پبلک پریکویشن کو لوگوں نے ٹیک کیا پبلک پریکویشن کی طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر دی گئی جس میں کہا گیا کہ ان دونوں بندوں کو گرفتار کر لیا جائے جس میں ایک عورت جو کی پیچھے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئی ہے اور ایک مرد جو کی آگے والے سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے جن لوگوں نے مجاگ بنائے ان کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کو ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے کیونکہ سعود ربیہ کے اندر کسی کا مجاگ بنانا ایسا مجاگ بنانا جس سے کس سامنے والے کو ٹھیس پہنچے سامنے والے کو اچھا نہ لگے اس طرح کا مجاگ کرنا اس طرح کے اس سے کسی کا مجاگ بنانا کانونن اپراد ہے اور ان لوگوں کو بھی اب گرفتار کیا جائے گا ان کے خلاف جو بھی قانونی کاروائی ہے وہ کی جائے گی اس کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ انڈیا سے پیدل حج کنے والے صیحاب بھائی سعود ربیہ یعنی مکہ وکرمہ پہنچ چکے ہیں اپ ڈیٹ کو ہوتا ہی ہوتا ہے یہ گیا ہے کہ ان کا سفر ایک سال سترہ دن میں تقریباً انہوں نے تائی کیا ہے یعنی ایک سال سترہ دنوں میں انہوں نے اس سفر کو تائی کیا ہے اور یہ انڈیا سے پاکستان ایران ایراک اور کوئس سے ہوتے ہوئے سعود ربیہ پہنچے ہیں اپ ڈیٹ کو ہوتا ہی ہوتا ہے یہ گیا ہے کہ یہ دو جون دو جار بائیس کو کیرل سے اپنی حج یاترہ شروع کی اور ساتھ جون دو جار تیس کو مکہ وکرمہ یہ جا کر پہنچے ہیں تو الحمدللہ سیہاب بھائی جو ہے مکہ وکرمہ پہنچ چکے ہیں حج دو جار تیس الحمدللہ ادا کریں گے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے جیسا کہ آپ نے شروع میں ایک ویڈیو کلپ دیکھی ہوگی اور سامنے سکیم پر بھی آپ ایک ویڈیو کلپ دیکھ سکتے ہیں ایک اسکول کے اندر جو لڑکے لوگ ہوتے ہیں سعودی لڑکے لوگ ان کے بیچ کافی زیادہ مارپیٹ ہونے لگتی ہے اور لوہے لاتھی وغیرہ نکل آتے ہیں ایک دوسرے کو پر یہ لاتھی سے لوہے سے حملہ کرنے لگتے ہیں بتائیے گا ہے کہ جو یہاں کا جمعہ دار سکس ہیں یعنی اسکول کا اس کولیج کے جو جمعہ دار سکس ہیں ان کے خلاف قانونی کروائی کی جائے گی اور جھانچ کی جائے گی آخر یہ لڑائی کیسے شروع ہوئی کیسے شروع نہیں ہوئی یہ پوری جھانچ کی جائے گی اور جو جمعہ دار ہوگا اس کے خلاف قانونی کروائی کی جائے گی اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ مکہ و کرمہ پولیس نے تین سعودی ناغریقوں کو گرفتار کیا ہے جو اٹھارہ کلو حسیس بیچنے کی کوشش کر رہے تھے اپنی گاڑی کے اندر ان لوگوں نے حسیس چھپایا ہوا تھا اور پولیس نے تلاسی کے دوران حسیس کو جب تکل لیا اور ان تینوں سعودی ناغریقوں کو گرفتار کر لیا ان کے خلاف جو بھی قانونی کروائی ہے وہ کی جائے گی اس کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے جیسا کہ بہت سارے دوستوں کے میرے پاس ایک سوال آ رہا ہے کہ بھائی کیا کارٹون میں ہم سامان لے کر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں تو آپ کی جانکری کے لیے بتا دیں کہ آپ کارٹون کے اندر سامان لے کر جا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہو رہی ہے ائرپورٹ پر کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے ائرپورٹ کے اوپر ہی کارٹون کے اندر سامان لے جاتے ہوئے اور کئی لوگوں کو کارٹون تو صحیح سے پیکنگ نہیں تھا اس کے بہوجود بھی وہ کارٹون کے اندر سامان لے کر گئے ہیں تو اگر آپ کارٹون کے اندر سامان لے کر جانا چاہتے ہیں تو کارٹون کا جو سیف ہے جو آکار ہے وہ صحیح ہونا چاہیے آپ کا جو کارٹون ہے وہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے آپ اس کی پیکنگ جو اچھی طریقے سے کر لیں باقی آپ کارٹون کے اندر سامان بلکل ہی لے کر جا سکتے ہیں کوئی پبندی جو ہے وہ نہیں لگائی گئی ہے کارٹون میں سامان لے جانے پر تو آپ لوگ کارٹون کے اندر سامان لے کر جا سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی صدر بھی ایک کچھ جروری خبر اور جروری جانکاری جو آپ تک پہنچا دی گئی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہے تو تیج دوستو ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں اگر ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو اور جو دوست کر چکے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور جو دوست نئے چینل پر ان سے گجاریس ہے کہ پہلے چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کا دوستو بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اور جو دوستو پی کے ساتھ پر کیا پناتا ہے